السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سیریز کے حوالے سے آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے ایک اور اہم بات پیش کرنا ہے وہ اہم بات کیا ہے دیکھیں اسلامی جو سال ہے اس کے بھی بارہ مہینے ہوتے ہیں محرم سفر ربی الاول ربی الاخر جماد الاولہ جماد الاخرہ رجب شعبان رمضان شوال زیقادہ اور زلحجہ یہ کل بارہ مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں تمام دنوں میں تمام ہفتوں میں ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے برے کاموں سے بچنا چاہیے نہ ہی اپنے اوپر ظلم کریں نہ ہی کسی اور پر ظلم کریں لیکن ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور وہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں زیقادہ زلحجہ محرم اور رجب ان چار مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان میں گناہ کرنے سے باز رہیں گناہ بقیہ دنوں میں بھی نہیں کرنا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان چار مہینوں کا ان کے ایام کا ان کی راتوں کا ان کے دنوں کا احترام کرنا ہے اب حرمت والے مہینوں کا خیال زمانے جاہلیت میں مشرقین اور کفار بھی رکھا کرتے تھے اسلام نے اس کو باقی رکھا مسلمان بھی اس کا احترام کرتے تھے ایک دفعہ کیا ہوا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے سورة البقرہ کی آیت میں آیت نمبر دو سو سترہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ایک مرتبہ یارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا وہ رجب کا مہینہ چل رہا تھا اس کا بالکل آخری دن تھا اور ان صحابہ نے غلطی سے یا انجانے میں ایک کافر کو قتل کر دیا اس کے گھات میں لگے ہوئے تھے یہ بات جب مشرقین کو معلوم ہوئی تو انہوں نے واویلہ مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ ان کے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں لیکن دیکھو ان لوگوں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھا اور ایک بندے کو مار دیا اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہا یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا لڑائی کرنا جھگڑا کرنا یہ جو ہے گناہ ہے بڑا گناہ ہے لیکن یہ جو بول رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے بندوں کو مسلمانوں کو ایمان والوں کو ان کے گھر سے نکالا فتنہ مچایا فساد پھیلایا اللہ کے ان نیک بندوں کا قتل کیا اسی لئے اللہ نے کہا وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَزِّدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ اللہ نے کہا اللہ کے راستے سے روکنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا اللہ کے بندوں کا قتل کرنا اللہ کے بندوں کو ان کے گھروں سے نکالنا انہیں ہجرت پر مجبور کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس کے مقابلے میں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کیا جائے اور آگے اللہ نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فِتْنَةَ فَائِلَانَا فَسَادْ مَچَانَا سماج میں بگاڑ پیدا کرنا یہ کسی کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اس لئے کہ کسی کا قتل ہو تو صرف ایک بندہ مارا جاتا ہے لیکن جب سماج میں کوئی فتنہ پھیل جائے کوئی فساد جو ہے بگاڑ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں پورا سماج اس کی زد میں اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے بول کون رہا تھا جو سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کی تمام حرکتیں غلط جن کے تمام آمال غلط جن کا ایمان اللہ پر نہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو اللہ کے بندوں کا قتل کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں سماج میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں مچاتے ہیں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہ لوگ آج بول رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک بندے کا قتل کر دیا حرمت والے مہینے میں یعنی مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھا ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی گناہ کیا اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقتول کے گھر والوں کو نہ دے دیا اور اس کی ادائیگی کر دی گئی لیکن اللہ تعالی نے ہاں پیغام کیا دیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے بڑے بڑے گناہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن دوسروں کی چھوٹی چھوٹی معمولی غلطیاں معمولی لغزشیں اور جو ہے معمولی کوئی غلط چیز ان کی یاد رہ جاتی ہے یعنی اپنے جو سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتا دوسروں کی آنکھوں کا تنکہ نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا لوگوں کے کپڑوں پر جو دھمبا لگا ہوا ہے وہ نظر آ جاتا ہے لیکن اپنے کردار پر کتنے بدنما داغ ہیں یہ ایسے لوگوں کو نظر نہیں آتا اللہ تعالی نے پیغام دیا ہے یہ بھی غلط ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اور کہیں بڑی غلطی یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکا جائے اللہ کا انکار کیا جائے اللہ کے ساتھ کفر والا معاملہ اختیار کیا جائے آج دیکھیں ہمارے سماچ میں ایسے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اپنی غلطیوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتے اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی معمولی غلطیوں پر انہیں تنبیح کرتے رہتے ہیں انہیں ڈانٹتے رہتے ہیں اور ان کی غلطیوں کا پرچار کرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے پیغام دیا ہے کہ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرو دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے سے پہلے اپنی غلطیاں دیکھو اپنے آپ کو صدھارو کوئی غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ غلط ہے لیکن آپ اپنے اندر دیکھو کہ کتنی بڑی بڑی غلطیوں میں آپ مبتلا ہو اس کی غلطیوں کی اصلاح کرو محبت سے پیار سے یہ نہیں کی پرچار کرو اعلان کرو اپنی غلطیاں دیکھو اپنے آپ کو ٹھیک کرو یہی اللہ تعالی نے پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین دوسروں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن